میں انیل کمار سیٹ اسٹرالوجی واسطو اینڈ نمولوجی ایکسپرٹ آج ہم مقر لگن والوں کے لیے مقر راشی والوں کے لیے دوہزار اکیس سے دوہزار پچیس تک کا وشلیشن لے کے آئے ہیں ان کا جو شنی کا پرباہ ہے وہ نقشتر کے دوارہ آپ کے اوپر کیسے پڑھنے والا ہے یہ آج ہم نے سب سے پہلے جو ہم نے میش لگن والوں کے لیے راشی والوں کا اس کے اوپر پانچ سال کا شنی کے پرباہ آپ کا نقشتر کے حساب سے آپ کو گنہ دی تھی آج ہم مقر لگن یا راشی والوں کے لیے یہ گنہ لے کے آئے ہیں تو مقر لگن یا راشی کی ہماری موسٹ فیورنگ راشی مانی جاتی ہے اور اس کی اوپر ہم نے آج بیٹھ کر کافی کلکولیشن کری ہے تو مقر راشی یا لگن میں شنی آپ کا دوہزار اکیس میں شرون نقشتر میں پرویش کرے گا تائیس ایک دوہزار اکیس کو یہ آپ کا ٹین تھ ہاؤس میں رہے گا مقر سوری آپ کے لگن میں رہے گا راشی میں رہے گا شنی جس کی وجہ سے آپ کو مان پرتشتہ میں کافی وردی ہونے والی ہے شرون نقشتر جو ہوتا ہے وہ چندرما کا نقشتر ہوتا ہے دیکھیں شرون نقشتر کا جو سوامی گرہ ہوتا ہے وہ چندرما ہونے کی وجہ سے آپ کا اس سمیں دوہزار اکیس میں سیون تھ ہاؤس ایکٹیویٹ ہو جائے گا سیون تھ ہاؤس ایکٹیویٹ آپ کا ڈیلی روٹین ورک کا آپ کی لائف پارٹنر کا ہوتا ہے یہاں پر شنی آپ کا سیون تھ ہاؤس کو ہی دیکھ رہا ہے اور ڈیلی روٹین ورک میں آپ کے بہت بڑا پریورتن آنے والا ہے یہ مجھے اپنی دیوے درشتی سے بھی دیکھ رہا ہے کہ مقر آشی والوں کا جو سمیں مقر لگن والوں کا بھی جو سمیں ہیں نیکسٹ یئر وہ بہت ہی پوزیٹیو بہت ہی بڑی آنے والا ہے شرون نقشتر جو بغوان شیو کا مانا جاتا ہے جو ٹاؤ میں آپ کے شیو رہتے ہیں آپ کے ڈیلی روٹین ورک میں بہت ہی بڑا پریورتن آنے والا ہے اور جو ساتمی راشی جو ہوتی ہے آپ کی پتنی کی بھی ہوتی ہے آپ کو پتنی کی تھوڑی سی ہیلتھ کا یہاں پر دھیان دینے یوگے بات بنتی ہے کیونکہ نقشتر شرون رہے گا اور مدر کی راشی مانے جاتی ہے یہ کرک راشی مدر کی ہیلتھ پہ بھی یہ دھیان دینے یوگے رہے گا آپ کے اوپر کیونکہ شنی جو ہے وہ اس راشی کو ساتھویں درشتی سے پورنتہ سے دیکھے گا اور جب بھی شنی ساتھویں درشتی سے اور نقشتر شرون ہوگا ہے تو سویں کے نقشتر میں چندرمہ کے نقشتر میں ہونے سے آپ کا یہ سیونت ہاؤس بہت بڑا جاغلت ہونے والا ہے آپ کو ساتھویں بھاوف سے ریلیٹڈ چیزوں میں بہت بڑوتری یہاں پر دیکھنے کو ملے گی یہ نقشتر کا گنہ صرف دے رہا ہوں آپ کو جو کی شنی کا ایک پلس پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کے کارمک افیکٹ اچھے رہے ہوں گے پیچھے جنم میں یا آپ کے اس جنم میں تو نسچی طور پہ آپ کو شنی اس سمیں آپ کے ڈیلی روٹین ویپار آدھی میں شنی شرون نقشتر میں بہت بڑا دن دینے والا ہے کیونکہ سیکنڈ آؤس کو بھی وہ جاگرد کر دے گا ساتھ میں اور اگر ہم دو ہزار بائیس کی بات کریں دو ہزار بائیس میں یہ اٹھارہ ایک دو ہزار بائیس کو دھنیشتہ نقشتر میں یہ پرویش کرے گا دھنیشتہ نقشتر جو ہوتا ہے وہ منگل کا ہوتا ہے منگل آپ کا جو ہے وہ دھو راشیوں کا سوامی ہے بہت بڑیہ راشی کا سوامی منگل مقر لگن مقر راشی والوں کے لیے مانا جاتا ہے ایک تو آپ کا منگل چوتھے بھاو کا لوڑ ہے ایک منگل آپ کے الیون تھاؤس کا لوڑ ہے ایفورتھ ہاؤس کا لوڑ جو ہوتا ہے آپ کی جمین جائدت پروپٹی آپ سمجھ سے سخ سادنوں کا لوڑ ہے منگل اور الیون تھاؤس آپ کے لا بھاو کا لوڑ ہے منگل دو ہزار بائیس میں جب دھنیشتہ نقشتر میں شنی پرویش کرے گا تو آپ کو ان دو بھاو سے بہت بڑا لاب ہونے والا ہے چوتھا بھاو یہ ہے کہ آپ کو ایک تو جمین جائدت سے بڑا لاب ہوگا اور دھن کی پرابطی ہوگی مکر لگن والوں کے لیے راشی والوں کے لیے دھنیشتہ نقشتر میں جو جاتک پیدا ہوئے ہیں آپ اپنی گلڈی میں بھی کھول کے جائے سکتے ہیں اگر آپ کا دھنیشتہ نقشتر ہے تو یہ آپ کا دو ہزار بائیس اتنا پوزیٹیو رہنے والا ہے کہ جو آپ کے لائف میں بہت بڑا پریورتن شنی یہاں پر لے کے آئے گا اگر آپ گھر کی سوچ رہے ہیں یا ایک سے زیادہ گھر بنانا چاہتے ہیں کوئی فارم ہاؤس بنانا چاہتے ہیں کوئی بڑی گاڑی لینا چاہتے ہیں شنی یہاں پر بہت بڑا ایک رول پلے ادا کرنے والا ہے یہ پرڈکشن میں جو ڈال رہا ہوں یہ ہی ہوگی آپ جرور بتائیں گے کیونکہ پرڈکشن کے معاملے میں میری جو ہوتی ایکریسی بہت ہائی رہتی ہے اور یہ جو منگل آپ کا لا بھاو میں آپ کا لا بھاو کا بھی سوامی ہے بڑے بائی سے بھی آپ کو لا بھاو ملنے والا ہے یا بڑا کوئی آپ کا کزن بردر ہو اس سے بھی لا بھاو ملنے والا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو بھومی سے بہت بڑا لا بھا یہاں پر مجھے دکھتا ہے دنشتہ نقشتر میں کیونکہ منگل کا پرباہ اس سمیں رہے گا اور آپ کے اندر گتی ویڈیو میں بہت تیجی آئے گی آپ بہت ایکٹیو رہیں گے دنشتہ نقشتر والے اور بہت شارپلی آپ کام کریں گے یہ سال آپ کے لئے بہت بڑیا ہے مقر راشی یا مقر الگن والوں کے لئے رہنے والا ہے اگلے سال کی بات کرتے ہیں دو ہزار تئیس میں دو ہزار تئیس میں شنی جو ہے وہ آپ کا نقشتر رہے گا وہ رہے گا آپ کا شت بشا سترہ تین دو ہزار تئیس کو شنی شت بشا راہو کے نقشتر میں پرویش کرے گا اور راشی بھی پریورتن کر جائے گا کم راشی کا چرن ہوگا کم راشی آپ کی جو مقر لگن والوں کی مقر راشی والوں کے لئے شنی کی ساڑ ستی کا دوسرا چرن بھی یہ سماپت آپ کا دو ہزار تئیس میں ہو جائے گا ساتھی آپ کے لاس چرن میں شنی مقر لگن سے آپ کی کم راشی میں دوسرے باؤں میں سنچار کرے گا اور نقشتر اس کا ہوگا شت بشا شت بشا نقشتر راہو کا ہوتا ہے اب دیکھیں راہو کا نقشتر جو ہوتا ہے شنی کو بہت پیارا ہے کیونکہ شنی اور راہو کی گنشت مطرتہ مانی جاتی ہے شنی اور راہو ایک طرح سے کام کرتے ہیں جیسے کےتو اور منگل ایک طرح سے کام کرتے ہیں شنی بھی راہو کی طرح اور راہو بھی شنی کی طرح ہی مانا جاتا ہے اور سیکنڈ آس میں آپ کی سفین کی راشی میں آنے سے آپ کا جو پانچ سال کا جو پچھلا کام کیا ہوا آپ کا جو ریزلٹ ہے اس سمیں شنی ان کیش کرے گا آپ کو بینک بیلنس میں بھڑوتری کرے گا آپ کا بینک بیلنس جمپ کرنے لگے گا کیونکہ راہو کی بھی راشی جو ہے وہ کم راشی ہوتی ہے وہاں شنی وہاں شت بیشہ نقشتر میں رہے گا راہو کی دو راشیاں یہاں پر ایکٹیویٹ ہو جائیں گی ایک تو میتھون راشی میتھون راشی میں راہو اچھکا آتا ہے اور دوسری راشی ہوتی ہے راہو کی ورشب راشی آپ کی فیفت ہاؤس کی سکس ہاؤس کی راشی یعنی کی شتروں کو پراجت کر کے آپ دھن ارجت کرو گے کمپیٹیشن میں آپ کا نمبر ون نام رہے گا منفیکچنگ انڈسٹریز جو کام کرتے ہیں مقر لگن مقر راشی والوں کے لیے یہ سال بہت بڑیا رہنے والا ہے آپ کے آرڈرز ایکسپورٹ سے آ سکتے ہیں اور سیمنٹ لیڈر جو آئل انڈسٹریز ہیں آئرن انڈسٹریز مائنز انڈسٹریز ہیں اس میں بھی شنی آپ کو اچانک سے آپ کو دھن لاب دے سکتا ہے اور شنی کی دوسری راشی آپ کے فیفت ہاؤس کی راشی ہے وہاں پر شنی راہو کو ایکٹیویٹ رکھے گا اور آپ کے ڈسیزن یہاں پر شنی کے وجہ سے بہت اچھے رہیں گے دھن کے پرتی آپ کے لیے یہ سال شتوشہ نقشتر میں بہت بڑیا رہنے والا ہے بے شرط ہے آپ کو اپنی ہیلتھ کا بھی ساتھ بھی دیان رکھنا ہے کیونکہ راہو کے نقشتر میں آپ کی فوڈ کی ہیبیٹ آپ کی ڈسٹرب ہوگی اور آلکولک چیزوں سے آپ کو پریج رکھنا ہے اور اگر ہم دوہزار چوبیس کی بات کریں دوہزار چوبیس میں شنی پوروہ بہدرپت گرو کے نقشتر میں سات اپریل دوہزار چوبیس کو یہ پرویش کرے گا مین راشی میں اس کا سنچار رہے گا مین راشی میں اس لئے کہتا ہوں کیونکہ مین راشی جو ہے وہ گرو کی راشی ہے گرو کی راشی میں آنے سے شنی کا جو پربھاو ہے یہاں پر کافی پوزیٹیو ہونے والا ہے حالانکہ یہ شورٹ پیریٹ کے لیے ہوگا پھر اس کے بعد یہ کم راشی میں ہی رہے گا کیونکہ شنی سترہ ایک دوہزار تئیسے انتیس تین دوہزار پچیس تک کم راشی میں ہی پرویش رہے گا مین راشی آپ کی اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ ایکٹیویٹ بھی ہو جائے گی گرو کی راشی ہے مکر راشی والوں کا ٹویلتھ ہاؤس کو ایکٹیویٹ کر دے گا اور تیسرے باو کو بھی شنی ایکٹیویٹ رکھے گا ٹویلتھ ہاؤس جو ہے جو لوگ فوراں جانا چاہتے ہیں مکر لگن راشی والوں کے لیے دوہزار چوبیس میں جو انہوں نے پلان سوچا ہوا ہے وہ آپ کا ڈریم وہاں پر پورا ہونے والا ہے تیسرا ہاؤس جو ہے آپ کا مطروں کا آپ کو سہی جوگ ملنے والا ہے اچھے سے آپ کے بھائی مطر آپ کو کافی سپورٹ کریں گے کمپنی کشن مادیم سے آپ کو لاب ملے گا دھارمی یاترہیں آپ کی کافی رہیں گی اس سال میں اور آپ فوراں میں کافی یاترہ کریں گے اور اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کے کام میں جھڑے ہوئے ہیں تو شنی آپ کو یہاں پر فوراں کی یاترہ کافی کرائے گا دوہزار چوبیس میں آپ ہو سکتا ہے کہ ودیش میں بھی اپنا کوئی برانچ آفیس یہاں پر جا کر کھولیں اور اپنے ویپار کو ایکسپینڈ کریں اگر ہم دوہزار پچیس کی بات کریں تو شنی اترا بہدرا پر نقشتر میں پرویش کرے گا تیس چار دوہزار پچیس کو وہ شنی کا اپنا سویں کا نقشتر ہوگا سویں کے نقشتر میں بھی شنی کافی اچھا فل دیتا ہے سویں کا نقشتر اس کو بہت پیارا ہے ہر ایک گرہ کو اپنا نقشتر بہت ہی پیارا لگتا ہے اب شنی کم راشی میں آپ کو سویں کے نقشتر میں ہونے سے جاتے جاتے آپ کو مالا مال کر جائے گا کیونکہ آپ کی شنی کی ساڑھ سہتی بلکل انتیم چرد پہ ہوگی اور شنی کی عادت ہے کہ جاتے جاتے آپ کو پیسہ دے کے جائے گا آپ کے قارے صد کر کے جائے گا جیون میں جو آپ نے سوچا تھا وہ آپ کی ڈریمز پورے کر کے جائے گا شنی اور دوہزار پچیس بھی آپ کا بہت بڑی آرانے والا ہے اس میں آپ کو شنی کیا کرے گا شنی آپ کو مانٹ پرتشتہ اور کہیں پہ بھی آپ کو ہیڈ کی چناب میں آپ کی جیت کرا سکتا ہے جیسے ہیڈ تو آپ کسی بھی جگہ پہ بھی چھوٹی چھوٹی سنستاؤں میں بھی ہیڈ بن سکتے ہیں چھوٹی چھوٹے الیکشنوں میں بھی باغ لے سکتے ہیں کاؤنسلر کے الیکشن ہوگے یا دوسری ہوگے ان کے لیے مکر لگن راشی والوں کے لیے دوہزار پچیس بہت ہی بڑی آرہنے والا ہے اور شنی یہاں پر آپ کی دو راشیاں کو ایکٹیویٹ کرے گا جو کی آپ کی سویں کی راشی ہوگی مکر راشی اور دوسری کم راشی یہ دوہزار پچیس آپ کا جاتے جاتے آپ کو شنی بہت اچھے ہائٹ پہ لے جانے والا ہے تو یہ کیلکولیشنز ہم نے نقشتر وائز جو شروع کری ہے اس سیریز کی پلی لسٹ میں آپ نے وہ آج ہماری دوسری ویڈیو ہے تو ایک ایک کر کے ہم آپ کو سب کو گفٹ دینے کا جو وعدہ کیا ہے وہ آپ کو یوٹیوب کے مادے ہم سے دیں گے اور آپ اس ویڈیو کو شیئر لائک جرور سبسکرائب کریے اور اپنے دوستوں کو بھی فورویڈ کریے تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ جوتش جو ہے نقشتروں کے بغیر ادورہ ہے اس کے ساتھ ہم آپ سے آگے لیتے ہیں نمشکار